موسیقی اسلام علیکم خواتین و عزرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کمیزبان فرید رئیز ناظرین آج شو کے آغاز میں کسانوں کی مشکلات پر گفتگو کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں گاؤں کی پنچائت میں اسلام علیکم با علیکم خواتین و عزرات شروع کرتے ہیں کہ غریبوں نے روزے رکھے تو دن وڈے آگئے بس یہ ہمارے ساتھ تو ہر سالی ایسا ہی ہوتا ہے اب کی بار کیا ایسا ہو گیا اب کی بار کیا جی ساڑھے نال ہمیشہ ہی ہوں دا جے اور کیا دنے سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے یہ پاسکندر نال تے واقعہ او دو پیش آیا نا جدو دنیا تو جان دے آئی تے ساڑھے نال تے دنیا چرین دیا ہمیں ہارلے ہوئی آنسہ پیش ہوں دا ہے ساڑھے اخیر ہاتھ خالی ہوں دے جے دیکھو نا گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ بھائی کپا جو ہے وہ بڑی یہ روری ہے اور آپ سارے لوگ کپا کی طرف توجہ دیں کپاس کی فصلیں ہونی چاہیے ساڑھے اٹھا کوئے دے بارے چلم نہیں سی اچھا اور ہی صاحب نے سارا پینٹ کٹھا کار لیا میں ہارے فہوتوں لگے آہاں ترین نہیں ہے تو آنوں دسنہ ہے کہ ایس سال بیجنا کی یہ گورنمنٹ کے آڑ رہا ہے نہیں تو منشترہ منشترہ نے وییرہ وییورہ نے بڑیاں پیلانگی تھی کہ اس دفعہ کپاس کو یادہ توجہ کے ساتھ بیجے تو بڑا منافع ہوگا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی حکومت نے تو جو اس کی قیمت ہے وہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے فیمن مقرر کی حکومت نے وعدہ بھی کیا کہ عدویات فرام کی جائیں گی سستی خات فرام کی جائیں گی آئے باہد ہے بھو تو ہی رہ جاندے لے پاس سب تو بہتا رکبہ کپا تھا ساڑے لاکے چھ لگایا تھے دوکھ تیرے سامنے پا ہی نعمت اللہ سنا رہے ہیں آہ باس چنگا پڑا اپنا بیجنس کار دینے رانہ صاحب آئی اور اوٹھا تھوڑا منافع بھی آیا سال بھاوا ہویا آسی بارشاں ہو جانا چونکیاں ماشاءاللہ کوٹھے ہیں لے پڑا سوڑا کار دینے پہ چار کٹھے ہوئے ہندے کہیں دینے آبا جی چوری صاحب پہ آن دینے کپا ہے بڑی تگڑی رہے گی میں بھی زمین نہ للا تھے کے دے میں ہم پتر جی للا وہ یہ تو سوڑی کیڑی کا لے کے رانہ صاحب زمین دار بھی ہو جانا ماشاءاللہ اپنے دوک کے لے لے تھے کے دے ویسے دے ساری جندگی تھے کے دے گانہ ہی گایا ہے انہاں نے آجی ہونا درہ کٹھے نین نہ جوڑی کٹھے نین نہ جوڑی آجی ہو رانے ہاں میرے جیوں دیاں توڑی تینوں واس تا خدا دا واغاں وطنا نموڑی اوے رانے ہاں تیرے گاؤنے کلے جے نوں آتھ پا لے اوہ چوری جی یہ ڈاک کلے جا تاڑا گاؤنے کی آتھ پاونے ہیں تاڑے کلے جے نوں تے کیڑی بھی آتھ پا سکتی میرے بچیاں تم انہوں پورا گاؤن سنا دن دا پینڈ جا کے تینوں میں ہاں نمی جتی لائے دینی سی گالے کوئی نہیں پیار والے آنوں نہیں ہو بیک سک دا زمانہ چھڑ دے چھڑ دے تم اے جتی لائے دیں اے ہمیں لے رہے ہیں چودریہ ہاں تو کیوں پچھے ٹور جانے اگر میں ترکڑ ساری راہت گاؤن ساندہ رہا ہاں تا رہا ترکڑے نماز اوڈ لائے ہاں تکڑے دیاں گاؤنے کیا ڈاکڑے دیاں گالے میں فریساہب اگر کوئی دو کلے زمین ٹھیکے دے لیل جہیے تو کپاب ہوتے انھی مینت کی تھی میں ہاں پتر بہا ہی لہیا ہاں کہ کپا بیجی نہیں انہوں سنیا سوید مکھی پیجن دیئے وہاں اسے کہ لو دے میں کپا بیجن لگا میں پہلے سوید مکھی دا دشمانا اور کاریاں مکھی ہیں میرتے بہن دیاں اینڈ میں اینڈی کو ساکارا سوید مکھی رہا تھا نہیں نادر آہا ہی دیا بھاؤ جی کپا بیجل ہی بڑی میند کیتی دن راہتے کار چھڑیا میند تا میرا شکار ہے میند تا میں تائر ہوں پتہ بڑی کار راہ دور میٹھنی جو آکھیا کہ ایس کی تو انو سا دے اٹھ جار ریٹ لیا کر دیا میند کارکتے جو تا کپا لگ گئی لتھی ہے تا یقین منا گا تو ہی چھے زار تو سات زار تک ریٹ لپن دیا جی تایا چیکن دے تو ہے جی دے جی میں پدہ نہیں کنے ٹن کپا نکلی ہے چار رزائیاں دی کپا نکلی ہے تو دے کھیتا جو پتہ چالے پتہ چار بندے دے نگے اوڑ گے نا جے دو دو سا دے اٹھل گلے وے حضور نا ریٹ لپن دے انہیں تو نا کو گورنمنٹ ہیلپ کرن دے گورنمنٹ نے اتو آکھیا یہی بڑا تو آٹا سات دے آنگے تو آنو جناب ہی دوائیاں جیڑیاں دے آنگے اور ساستی کامیلن دیاں دو لنبر دوائیاں ہے لےتا کر مارکریڈ شو ختم نہیں کار سکے آپیت کام کامات چھتی سار پی آئے گورنمنٹ ٹلو تو پاین پاین جار دی بھی کن دے میرا ملیب ہے کہ کوئی پچھان کچھانا ہے کوریڈی گورنمنٹ ریچہی دے جا دے تا ہمیں دا وڈاکیاں کپا بیجیو ہی نانا تو آٹے تو اونے رکاڑ کپا بیجی گئی ہے االگی تو سوڈتا ہی کوئی دی پیا کہتا ہی کنو جاگیا کھئی اگرے ٹوڑی لپنڈیا جدا تو ہم کرر کیتا ہے آج کریں گے پینڈا لی سڈک باند کر دنیا یہاں پچندے پھرنیاں کپا گلینا ہو جائے ساری سارا دن ہاتھالی پکھی لیا کہ مال پکھی چال دے رہنے رانا ہاتھنا پکھی جلندے کپا لائے یا کھیر لائے پتر میند کرنی پہندی یہ مال آتے تو کپا لائے لائے پینڈا چکا پچھنا لائے مال سارا ساڈک دے پہے ہیں لانگ دیاں جاندیاں چوری کرن دے کوئی ہوتا مال ساڈک دے تیلی رہتے لے پیٹ کانجھی فیرن دے کوئی لائے ہیں دیوابا لائے توڑا یہ مال دیو اپنا پاندے کلی کرا لائے یہ دو کلو کٹھی مانگن دے میرا ملے کہ گورنمنٹ چاہی سٹینڈ لائے کو بندوبست کرنے ریڈسانو چنگا لبے پہر ہاں مال شہر پچھاندہ بھی بندوبست کرنے بندوبست کرنے تاڑا سارا مال رکشیں چے لائے جانے رکشیں چے لائے جانے رکشیں چے لائے جانے رانے دی جانجی بھی رکشیں چاہی جی یار آپ رکشیں کی بات کر رہے ہیں اس بار کپاس کی ریکارڈ پیداوار ہوئے ایک کروڑ پندرہ لاک بیل سننے میں آرہی ہیں اچھا باہ باو جی انہوں تسندے انہوں کی پتا بیل کیوں دیا اب پتا سننن اسیمی زیمید آرہاں کوئی بندرہ دے بچے نہیں دے آگ ہی نہیں دھرتے بنا آرہاں تیرے ست کے جاماں کیاڑ کون دیا بیل پاندنوں کین دیا چھارتے پتر چھارتے توں تب کنا کو تو انہوں اگری کلچر دا لیکچر دیں گالے فرید صاحب کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں جہاں پہ کسان کے ساتھ یہ آتی ہو رہی ہے وہاں وہاں پہ جا کے سٹینڈ لیں وقت کسان کا ساتھ دیں کسان جے رو لگیا پھر گالکاں بھی رہ گئی ملک چھے ایتا زراعت دا ملک سی ایتا زراعت جڑی 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 ایتا کبھی ہوئی نہیں ایک فرید بچیاں کسان تو برداشت کردہ بارش برداشت کردہ جیس ملک دے کسان نو سوکھڑی ملنا پہ اٹھے کی ہوئی جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چار واری سپ لڑیا باؤ جی میں نو کاشکری کر دیا ایت شکر ہے کہ چار واری سپی مرے ایتا عبیدیو بھائے ایک کسانہ چاپڑے آپس ہی ایک آڑ ہی تینڑ کرنا کی ہے دیکھڑا کدھر گئی گورنمنٹ کدھر گئے سی ایم صاحب کدھر گئے ویجیرہ ترکیات لیکن وزیراعلا پنجاب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے فی مند سے کم قیمت پر کپاز بیچنی نہیں ہے آپ لوگوں نے ایسا بس آٹھے 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 یار تو کٹنا بیچی ہے تا کی کری گئے وہ تھے مال پہ آگلا بھی کام کرنا کہ کوئی نہیں پہ آنکے دیکھو بھی لانا اگلے ہی فضل تا بدوست کرنا ایسا کوئی کاروبار تا بیٹھے ہیں آہ وہ تھے پہ آہ 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 بلکل اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے آپ جیسے کسان و کاشتاروں کی میں نے یہ ہو جیسے ہوتی ہے اوہ درہ شکنی رات وہ تھوڑکے دیورانہ سام مسواک کرنے لگا پہنے میں حقیقہ لکھائی آرہاں جو آنے میں بھائی نہیں در ہی نہیں ہوتی تو پھر میں کی کروں چلو جڑی شاہ چٹی ہو دی تو سام کرنا نا میں واقعی بڑی زیادتی ہے کسانوں کے ساتھ یہ فریصہ آپ گورنمنٹ نے ساڑھے ریڈ دا کچھ کیتا نا صحیح بندوں پاس اہی اپنے مانوں آگر آدھنیاں نہیں 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 ایسا نہ کیجے گا یار آپ لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ اپنی اس فصل کو سینچا ہے اس کی حفاظت کیے نہ کریں آگر اس پر ایڈا جلدی نہیں تاپجے ہی دا ہوں دا تو بھی باہچھا بند ہے اگر ایک قریبے کوئی ہند کی چاکلا کے دے اپنا ناس مار لے پی آہو نیمت اللہ رانہ میں بچارہ کلپے نہ تے اور کی کرے بچے دے مال چو تھوڑا تھوڑا مال چوری کر کے دکانتے دن دے تے چیزیں کھا رہے ہیں میرا مطلب یہ دے رول گیا نا پھر کسانتے یہ میرا خیال ہے کہ فرید صاحب اس وقت یرات کے حوالے سے آواز بلاند کرنے کی آشاد ضرورت ہے یہ صحیح بات ہے انجھے کہیں دے پھسل نہیں دیجے پھسلو بہتے ہیں انجھے تو بات کر دیں دے دیکھوڑا یرا اتنا سب نے زور لگایا ہے کہ اورمیٹ میں نے بھی لگایا ہے فوج نے سپریہ کیے ہیں کئی جگہوں کے اوپر تو میرا ملب ہے کہ اتنا اگر ٹیلے لگایا ہے تو آگے مال کا ریٹ ہی نہیں مل رہا اگر ٹھیک تو پھر کسان کس قدر دیل برداشتہ ہوگا آگڑا لاوے تو اور کی کرے کسان اچھا رہا اور آئندہ پھر وہ کپاز کی فسل اگائے گا بھی نہیں اوہ اینا جی میں انہوں تر آنا سب پہلے بھی لڑتے رہے انہیں اب با جی چھڑوں پر ہمیں لڑ رہا ہی جے گار میڑ دے ہمیں نا کر جے سنگاڑے دی فسل ہی سا نبارہ کھم دی ماشااللہ ہار سال ڈیڑ کو مانس کاڑا کارلیں دیل شپڑ جو صرف سنگاڑا ہی نہیں مان ساتھ آٹھ کلو شپڑ جو ڈولے بھی کڑ کے بیج لے نا رانہ چپڑ کے بڑے آئیں جی لگتا ہے جی میں ہران باگان جی فیران بہی ہے جی کی کیا پڑ کے بڑے آئیں جی لگتا ہے سا دیلی شکل ہوئی جی لگتا ہے جی لگتا ہے رب جان تاری پڑ نی ملک تا سو ہی نیو برنہ وہ اپنا مال اکسپوٹ بھی کار سکنے رانہ صاحب ایک دوست بیل جیم وہ نے کہا رانہ صاحب چھڑوں چار جائیں انہوں پڑا آگے پہ جوی تھے وہ مہر سبدر ہے میرا یار بیل جیم صاحب جی یہاں پرکے پیج میرے گوڑو میں آگے تو میں پیمن بھی داؤں تو سوڑ بھی داؤں دے ہونا یرا ایٹی آمدن چھاڑکے دے ہی ملک تا سوچن ڈے ہیں تو ساڑ رنگیوں ڈے ہیں رانہ زاب آپ تو ننے منے سے کاشت کا رہے ہیں یہاں کروڑا روپے کی کپاس پڑی بھی ہے لیکن مناسب ریک نہ ملنے کے وجہ سے وہ سب بائیوسی کا شکار ہے ہاں جی چچا میں چلے پروڑام چھڑکے کیوں یا پتر جی وہ باؤں میں نے ننہ کاشکار کیا ڈے ہیں ساڑے بو ہے کہ تیر لگا کپاہ دا تیر ننہ منا کاشکار کیا ڈے ہیں اے جیڑا تاڑے بو ہے کہ کپاہ دا تیر لگا ہے نا ادھا کھنٹا بارش ہے نا اے سارا مال تاڑا دابڑے چاہ جڑے ہیں نازید یہاں وقت ہوا ہے ایک وریک کا ہمارے ساتھ روئی ہے پریسہب اس درغت تو ادھا کے کلو پتے تے مگاؤ وہ دی چٹنی کوٹ کے تے گوگے نو کھوئیے جی میں مجھے نو مسائلہ نہیں دی دا اے دے اندرو چاہت فتح نہیں دی چاہت پہ کڑی ہے غوری صاحب اور تھیلہ صاحب آپ دونوں موسیقی میں دلچسپی رکھتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایسا استاد یا پکا گویہ موجود نہیں ہے اب دیکھیں نا استاد سلامت علی خان صاحب چلے گئے اس دنیا سے مہدی حسن خان صاحب وہ اس دنیا سے چلے گئے نسط فتح علی خان صاحب چلے گئے جی امانت علی خان صاحب چلے گئے تفہل نیازی صاحب چلے گئے میڈم نور جہاں چلی گئی بہت بڑے ہی گائیت تھی جی ہاں بالکل آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ہاں پاپ میوزک ہے اچھل کود ہے راک ہے ریپ ہے لیکن کوئی پکا گلوکار موجود نہیں ہے لیکن فریض صاحب جو گھرانے آئے جو گائیکی کے سلامت علی خان صاحب کے بیٹے شفkat سلامت بڑا اچھا گا رہے ہیں ادھر اکیڈمی چلا رہے ہیں امریکہ میں جی حسین بکش گلو صاحب حجات ہیں اللہ ان کو زندگی دیں جی جی پھر نیم کلاسیکل میں بہت بڑا نام غلام علی خان جی جی وہ حجات ہیں اللہ زندگی دیں ان کو مگر سب سے زیادہ مشہور چاہت فتح علی خان ہے اٹھو بھائی آپ کے ساتھ تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے چلو شاہبش اس کی گوگے کی نا ویگ کھینک تو اس کو بھی چاہت فتح علی خان بنا دو کتنی گوگے بڑی شخصیت کے نام ہو رہے ہیں ساتھ چاہت فتح علی ملا دی ہے یا گوگا جی میں بھی موسیقی میں نالائق ہوں لیکن آپ تو انتہائی نالائق ہیں آئے سر جی چاہت علی کے فالور تو دیکھیں لاؤ فالور کی دیکھ رہے ہیں میں تمہارا مو دیکھ رہا ہوں گوگا جی آپ نے تان سین کے فن کو کہاں چاہت علی خان کے ساتھ لاکر ملا دیا لاؤ جی کسے بزرگ دی روح آئی ہے گوگے انہوں پھینٹھی لاناستے اوہ گائیکی کے شاہنشاہ میاں تان سین جناب تشریف رکھئے پاپا جی اے بیٹھا جی گوگا پیٹھا میں نے ساری زندگی غلط راک کو ہاتھ نہیں لگایا تو غلط آدمی کو کیسے ہاتھ لگا ہوں آپ اسے اٹھا کے اس پیالے کی جگہ بٹھا دے کیوں میاں تان سین صاحب ہم دیپک راک سے اسے آگ لگانا چاہتے ماف کر دے بابیوں اسی رہنے ایسے بھی گوگا گلہ گلہ ہے تو وہاں بہت ہوئے گا اچھا جی میاں تان سین کی پیدائش موزہ بھینٹ میں ہوئی اور یہ گاؤں ہندوستان کے شہر گوالیار سے کچھ فاصلے پر ہے یہاں آج بھی تان سین کے نام سے ایک مڑھی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر گبت ہے اور سامنے برامدے میں ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے رہگیر گوئیے اس گھنٹی کو بجا کر وہاں سے گزرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں اچھا ایک روایت مشہور ہے کہ مرنے کے بعد ان کی قبر پر ایملی کا ایک پیڑ ہو گایا جسے گائیر تبرک سمجھ کر کھاتے ہیں اور آج بھی موسیقی سیکھنے والے افراد کا اعتقاد ہے کہ اس درخت کے پتے کھانے سے ان کی آواز سریلی ہوتی ہے واہ 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 واہیا نے آپ درخت سے پر اٹھا کیا پتے مگاو اور دی چٹنے کوٹ کے تے گوگے نوکھوئے الفاتر ہے یہ میں ماج نے مسائلہ نہیں دا witnesses نے اندھرو چاہت پتےش Chili کی چاہتے کھڑی ہے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیجئی؟ چٹنی کے ساتھ نان روگ نہیں ہونے چاہیے بابا جی توسی تان سین ہو نا یہ نان سین ہے بلکہ نان سینس ہے اچھا جی گائیکی کے یہ شاہنشاہ پیداشی طور پر تو ہندو تھے لیکن جوانی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ماشاءاللہ اس دور کے مشہور صوفی بزرگ محمد غوظ سے انہیں عقیدت تھی انہی کی نگرانی میں پلے بڑھے اور انہیں کی توجہ سے یہ مسلمان ہو میں تو صوفی محمد غوظ صاحب کے باغ میں آتا جاتا تھا اور وہاں میں جانوروں کی آوازیں نکال کے ان لوگوں کو خوش کیا کرتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ میاں تان سین نے ایسی پکی گائی کی شروع کر دی کہ انہیں بادشاہ اکبر کے دربار میں بلوا لیا گیا اور پھر انہیں وہاں سے تاریخی حیثیت حاصل ہو بابا جی یہ گوگا بھی جانوران دیاں وازاں کاڑا لاندھا مگر جیڑے بھی جانور دی آواز کڈے نکل دی ماجے دی بابا جی یہ لوگ مجھ سے جیلیس ہیں بابا جیلیس ہیں نہ مکان دے رہا اپنا نہ کنوینس پہ لی اپنی نواز دے رہے اپنے اچھا جی تان سین کا اصلی نام ترلوچند داس تھا تان سین کا لقب راجہ ماان سنگھ کے بیٹے بکرمہ جیت نے ان کے کمال فن سے متاثر ہو کر دیا اور پھر یہی لقب ان کا نام اور پہچان بن گیا اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تان سین کا لقب انہیں اکبر بادشاہ نے دیا تھا لیکن تاریخ میں راجہ ماان سنگھ کے بیٹے والی کہانی بھی موجود ہے ویسے مجھے جو نام پیارا لگتا ہے وہ مجھے سوفی محمد گاؤس صاحب نے دیا تھا وہ مجھے ٹوڈی ٹوڈی کہا کرتے تھے میرا ایک راگ بھی اسی نام سے ہے میرا کی ٹوڈی واہ اچھا جی میرا تان سین کا موسیقی کے حوالے سے ایک بڑا کرنامہ یہ ہے کہ اکبر آزم کے کہنے پر انہوں نے سولہ ہزار راگ اور تین سو ساٹھ جو تالے تھی ان کا متعلق کیا اورو خوض کے بعد انہوں نے بنیادی دو سو راگ رکھے اور بانوے تالے رکھی باقی سب کو ختم کر دیا میں اس لیے اس علم کو مقصود حدوں کے اندر لے آیا کہ اگر یہ اتنا لمبا چوڑا ہی رہا تو ایک انسان اپنی زندگی میں اس علم کو حاصل نہیں کر پائے گا واہ اسی لئے گائکی کو کمپوز کرنے کا سہرہ بھی میعہ تان سین کے سر ہے اہا بلکل اسی طرح جیسے گوگا چار پانچ کلو گوشت کی ایک پیالا يخنی نکال لیتا ہے اچھا جی میعہ تان سین انتہائی آجز طبیعت کے مالک تھے یہ ہر کسی سے سیکھنا چاہتے تھے مگر انہیں ایک افسوس تھا کہ اس وقت کے مشہور گائک بخشو سے یہ کوئی فیض نہ حاصل کر سکے اور فیض اس لیے نہیں حاصل کر سکے کیونکہ بخشو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے مگر انہیں معلوم ہوا کہ بخشو کی بیٹی جو اپنے شہر کے ساتھ دککن میں اس وقت رہائش پذیر تھی اس کے پاس اپنے والد کے وہ سارے راگ موجود تھے اسے یاد تھے اپنے والد کے سارے راگ اچھا میاں تان سین نے کیا کیا انہوں نے اپنے پیر سے اجازت لی اور دککن کی طرف رکھتے سفر باندھا ان کے پاس پیش ہوئے ان کی حضرت میں حاضر ہوئے مجھے یاد ہے میں جب ان خاتون کے پاس پہنچا انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ سنایے میں نے سنایا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں ابھی تو کچھ سیکھو بیٹا میں واپس آ گیا میں نے آ کے اپنے پیر صاحب کو سارا واقعہ سنایا بڑا میں دل برداشتا تھا پیر صاحب نے کہا محنت کرتے رہو ایک دن وہ بھی تمہارے فن سے محبت کرے گی میں نے پھر میں حنت شروع کر دی کیا کہنے کیا بات ہے اور پھر کچھ عرصے بعد میاں تان سین اس عورت کے پاس پھر گئے انہیں سنایا اور اس بار اس عورت نے ان کی گائیکی کو سراہا اعتراف کیا اور نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اپنے والد کے جو راگ انہیں یاد تھے جو گر یاد تھے اس سب انہیں بتا دیئے یہ تو فن ایسا ہے کہ آپ کو یہ کٹھا کرنا پڑتا ہے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے مگر سیکھتا ہوئی ہے جسے یہ ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں بہت خوب جو یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس پھر کچھ نہیں آتا واہ 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 گوگے ایک غلق چاہت فتح علی نے بھی سمجھا کہ انہیں کڑ کچھ نہیں انہیں کڑ کچھ نہیں سوئے گلینڈ تے بیزے دے یار یہ بات تو ہر گلوکار کو سمجھنی چاہیے بلکل ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے میں تو شکر کرتا ہوں کہ حکومت نے مجھ سے سیکورٹی واپس لے لی ہے کیونکہ سیکورٹی واپس ہونے سے آپ میرے اور عوام کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے جتنا میری موچوں میں اور ہونٹوں میں ہے والکم بیک قواتین و حضرات آج ہمارے درمیان اسٹوڈیوز میں گفتگو کیلئے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر سید فرشی شاہ صاحب اسلام علیکم شاہ جی والیکم السلام کیا آل ہے آپ کا آپ سنائیے کیسے ہیں بھائی بھی ٹھیک ہوں بھائی سنائی سیکورٹی آپ سے واپس لے لی گئی ہے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے مجھے سیکورٹی کی ضرورت بھی نہیں تھی بلکہ مجھے تو وہ پرابلم کرتی تھی اچھا یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ کسی کا گلہ بیٹھ جائے تو گھر والی جو ہے وہ ٹیبل سے اچار والی شیشی اٹھا دے میں تو شکر کرتا ہوں کہ حکومت نے مجھ سے سیکورٹی واپس لے لی ہے کیونکہ سیکورٹی واپس ہونے سے آپ میرے اور عوام کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے جتنا میری موچوں میں اور ہونٹوں میں ہے اب میں عوام کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہوں جی جی شاہ جی عوام آپ کے اتنا قریب اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس حکومت نہیں ہوتی وزارت نہیں ہوتی تو بھائی اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا جب حکومت ہوتی ہے جب وزارت ہوتی ہے تو یہ پولیس والے پھر آگے ہمیں چمٹ جاتے ہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے سیکورٹی نہیں چاہیے میں تو لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں میں تو آپ کو پتہ اپنے تانگے پہ پھرتا رہتا ہوں اپنے شہر میں مجھے کوئی کسی کا ڈر خوف نہیں ہے مجھے معلوم ہے لوگ جو ہیں میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ابھی جب انہوں نے سیکورٹی واپس لی ہے تو لوگ میرے قریب آ چکے ہیں اب آکے کوئی بھی مجھے اپنے دل کا درد بتاتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں فوراں ای سی جی کرواؤ یعنی خود کچھ نہیں کرتے اس بچارے پر ڈاکٹر کا خرچہ ڈالوا دیتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں عوام کے جس درد کی بات کر رہا ہوں اس کے ڈاکٹر بھی ہم ہی ہیں لیڈران نے حکمرانوں نے سیاستدانوں نے ہی عوام کے درد کو محسوس کرنا ہوتا ہے تو وہ ای سی جی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ تفصیل بتاؤ اپنی کیا بات ہے کیا پرابلم ہے کیا تمہارا دکھ درد ہے اس کا پھر مدعوہ ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ آپ نے یہ کہا ہے ویسے کہ معیشت کو بہتر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آپ سے مراد آپ کی پارٹی کے پاس ایسا سسٹم موجود ہے جسے آپ ایک سال میں مہنگائی کم کر سکتے انشاءاللہ ہوتا اللہ انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ دیکھئے گا ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ہم مہنگائی کو فوری طور پر ختم کریں گے شاگی پہلے بھی آپ کی حکومت رہی ہے پہلے آپ نے مہنگائی کا خاتمہ کیوں نہیں کیا بیٹا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہے کہ لیاقت علی خان موبائل فوم کیوں نہیں استعمال کرتے تھے یا اکبر بادشاہ ہیلیکاپٹر پہ کیوں نہیں پھرتے تھے یا آپ یہ سوچیں کہ علامہ اقبال نے اپنا کلام سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں ڈالا تھا ہمارے پاس پہلے مہنگائی کو نیچے لانے کا پلین ہی موجود نہیں تھا اب ہم نے پلین بنا لیا ہے ہمارے پاس وہ سسٹم آ گیا ہے تو انشاءاللہ آپ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم مہنگائی کو بھی نیچے لائیں گے اور آپ لوگوں کے یہ جو خیالات ہیں ہمارے خلاف ان کو بھی نیچے لائیں گے اگر شاہ جی یہ سسٹم ہے کیا طریقہ کار ہے کیا یعنی ایک سال میں مہنگائی آپ ختم کر دیں گے کیسے یعنی آپ کو ادھر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بتا دوں ساری پارٹیوں پہ پرچہ آؤٹ ہو جائے شاہ جی ویسے سندھ میں پرچہ ویسی آؤٹ ہو جاتا ہے بتا دیں آپ وہ دوسرے پرچے آؤٹ ہوتے ہیں یہ بڑا اہم پرچہ ہے یہ ہمارے پاس پلین موجود ہے پہلے آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں اور انشاءاللہ ووٹ دے گی عوام ہمیں عوام کو معلوم ہے کہ عوام کے دکھ درد کا صرف پیپلز پارٹی والوں کو ہی احساس ہے آپ دیکھئے بھٹو سے لے کے آج تک ہم نے غریب کی تو ہی بات کی ہے ہم نے غریب کے لیے ہی تو کہا ہے کہ اس کو بیچارے کو سکھ کا سانس آنا چاہیے مہنگائی کم ہونی چاہیے غریب کی عامدن زیادہ ہونی چاہیے اسی لیے تو لوگ آج تک بھٹو کو نہیں بھولے بھٹو یہ دیکھئے یہ دل سے نعرہ رکلتا ہے یہ کوئی پاگل نہیں ہے شاہی جی اگر آپ کی حکومت کے آنے کے بعد ہی مہنگائی نیچے آنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تاڑیلو نہ ہی سمجھئے آپ بے شک کوٹ پہن کے آئیں آپ لگتے منوس ہی ہیں نہ کیوں سمجھنی ہے بھائی حکومت آئی کھڑی تو دیکھئے تو صحیح انشاءاللہ الیکشن تو ہونے دیں جو ہی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ پیپس پارٹی کی حکومت ہوگی چونکہ اس وقت وفاق کی آواز ایک ہی ہے وہ پیپس پارٹی ہے شاہ جی الیکشنز کے حوالے سے بھی تو عوام میں ابھی تک ابحام ہی پایا جا رہا ہے ادھر مولانا فضل الرحمان کو دیکھئے وہ الیکشنز میں تاقیر چاہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جنوری کے آخر میں سردی بہت ہوگی برباری ہوگی اس موسم میں بھائی مولانا فضل الرحمان پہلے افریقہ میں تو نہیں رہتے تھے وہ پہلے بھی یہاں تھے ان کو بتائیے کہ پہلے بھی دسمبر میں الیکشن ہوئے ہیں اس وقت سردی نہیں ہوتی تھی اب سردی ہوگی تو کیا ہوگا سردی میں لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنی سردی کو ڈھام کے تو باہر آ جاتے ہیں لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے تو ووٹ ڈالنے آ جائیں گے لوگ اپنے گرم کپڑے پہن کے واپس آ جائیں گے وہ تو امیر لوگ آ جائیں گے نا غریب کیا کرے گا شاہ جی بھائی غریب پہ سردی ڈھام لے گا لنڈا آنا بند ہو گیا ہے یا جو کپڑے لنڈے کے ادھر آتے تھے اب وہ انگریز مرنا بند ہو گئے ہیں غریب آدمی کو چاہیے کہ لنڈے سے سستی سی جرسی خریدے اور آ کے ہمیں ووٹ ڈالے مگر شاہ جی آپ کی جماعت تو اب بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے کیا مراد ہے آپ کی لیول پلینگ فیلڈ سے دیکھیں ہم لیول پلینگ فیلڈ کوئی کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تو عوام کو ریلیف ملے گا ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ یکسان سلوک کیا جائے ساری پارٹیوں کو ایک جیسا سمجھا جائے ہم ہوتا گیا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی لادلی بن جاتی ہے تو دوسروں کے ساتھ ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے وہ تو الیکشن سے پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس کی حکومت آنے والی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو یکسان طور پر میدان میں چھوڑیں پھر جو عوام فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا ویسے تو آپ کو معلوم ہے ہم کبھی بھی الیکشن کے نتیجے کے بعد رٹے نہیں ڈالتے ہم کبھی شور شرابہ نہیں کرتے اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو الیکشن کے نتیجے کو سب سے پہلے قبول کرتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ میرا کوفتہ اس نے اٹھا لیا ہے میری وہ بھوٹی کھا گیا ہے اس نے آدھی روٹی زیادہ کھا لیا ہے ہم نے کم کھائی ہے آپ بھٹو صاحب کی سالگرہ پہ دیکھ لیں ہم نے سب کو کیک کھانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں اسی لیے تو چند منٹوں میں ہی آپ کو سالگرہ کا کیک لیول ہوا نظر آتا ہے شاہ جی آپ نے عوام کو ریلیو دینے کی بات کی مسلم لیگ نون بھی عوام کو ریلیو دینے کا دعویٰ کر رہی ہے بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جب وطن واپس آئیں گے تو وہ اس ملک اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے عوام کو ریلیو دیں گے مہنگائی میں کم ہی لے کر آئیں گے بھئی آپ پہلے میاں صاحب سے یہ تو پوچھے کہ وہ وطن سے گئے کیوں تھے آپ دیکھئے نا جو بندہ اپنے علاج موالجے کے لیے غیر ملک میں چلا جاتا ہے وہ اپنے ملک کے بندے کو کیا سمجھ سکتا ہے وہ تو زرداری صاحب بھی جاتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر مریض کو مختلف طریقہ علاج راس ہوتی ہے زرداری صاحب تو مجبورا جاتے ہیں چونکہ پاکستان کے ڈاکٹر جو سرنج استعمال کرتے ہیں انجیکشن لگانے کے لیے اس سے زرداری صاحب کی دو دفع ہوئی نکلتی ہیں جو غیر ملکی ڈاکٹر ہیں ان کی سرنج سے صرف ایک دفع ہوئی نکلتی ہیں تو وہ تو مجبورا باہر جاتے ہیں میاں صاحب کے بھی تو پلیٹ لیٹس ہاتھ ناغت تک گر گئے تھے وہ بھی مجبورا باہر گئے ہیں بھائی پلیٹ لیٹس تو ادھر بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ساری عوام اپنی کلاس پلیٹیں ٹھیک نہیں کرواتی جو چیز ادھر مہیا ہے وہ تو یہی سے حاصل کرنی چاہیے یہ تو مجبوری کے طور پر اگر کوئی باہر جاتا ہے علاج کروانے کے لیے تو اس پہ دو انگلی نہیں اٹھانی چاہیے ناظرین یاں فکت وہ ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہوئیے یہ رٹا پڑا ہوئے نا کہ انڈا پہلے آیا تھا کہ مرگی اس طرح یہ بھی رٹا ہیا کہ میکا پہلے آیا تھا کہ عورت ہاں ہاں لائیمن پہلے بھی بیوٹی پارلر موجود تھے اے جیتھو کھدائیو یہ نا انہوں نے کہ وہ چار کہیاں ہو اور مارت ہلیوں بیوٹی پارلر بھی نکلے گا اچھا عزیزی آج ہمارے پاس کچھ ایسی خبریں ہیں جن پر تفسرے کے لیے تمہاری دانشوری کی ضرورت پڑ گئی ہے او مائی گاڈ یقینا سنجیدہ خبریں ہاں سنجیدہ خبریں ہیں تینکیو ویری مچ ایجائے رہے آئیم ڈیم سیریس مین کیا ہے خبریں یہ رہ سنائی جی سر پہلی خبر ہے کہ ترکیہ میں دو ہزار سال پہلے بھی خواتین میک اپ کرتی تھی ماہرین اے سارے قدیمہ نے دو ہزار سال پرانی میک اپ کی ایک دکان دریافت کر لی ہے جہاں سے پرفیوم کے برطن میک اپ کیلئے استعمال ہونے والے آئی شیڈز بلش آن اور لپسٹک وغیرہ ملی ہیں بہت اچھے یعنی دو ہزار سال پہلے بھی میک اپ کی ضرورت تھی خواتین سر آپ تو اہم ہی آج کل کی خواتین کو باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہر وقت میک اپ کرتی رہتی ہیں یہ بہت دورا ہے خواتین پہلے بھی جو تھی وہ اسی طبیعت کی ہوں گی ہار اور سنگار ہمیشہ سے ضرورت رہے خواتین بیوٹی کانشیس رہی ہیں خواتین یہ مردی ہے جو اپنی خوبصورتی کے اوپر ہی جندگی گیا آج تو بہت اچھے لگ رہے ہو عزیزی آئی ام تھنکفل ٹو یو آپ دیکھیں نا صرف مود ہوتا ہے مرد اور نگل جاتا ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے نا مرد مود ہو رہا ہو تو سمجھے کہیں جا رہا ہے عورت مود ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ اب اس نے کہیں نہیں جانے میٹ اپ اور عورت ہے نا یہ جس طرح ایک سکھے کے دو روخ ہوتے ہیں یہ بھی ایک سکھے کے دو روخ ہیں بہت شاہ ہاں جی ہاں بلکل آپ ہوئیٹ یعنی میکپ تار لو تو بلکل آپ ہوئیٹ ہاں ہاں میکپ کر لو تو بلکل آپ ہوئیٹ لیکن میں تو جب ایجپٹ گیا تھا نا جی اچھا ہودر وہ ممیز دیکھنے کے لیے گیا میرا دوستہ ساعت ساکب ہے وہ مجھے کہنے لگا ایک لیڈیز ممی دیکھ کے کہتا ہے یار دیکھو اس کے موہ پہ مسالہ نیر آ رہا ہے اب میں نے کہا مسالہ نہیں میکپ ہے اتنی دیر کے بعد مسالہ بان گیا ہے جو جینٹس ممی تھی نا جتنی بھی ان کے موہ کلیر تھے اس کے اوپر مسالہ نہیں تھا لگا ہوا یہ خواتین کا میکپ جو ہے یہ یاہر ہے یاہر ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ رٹا پڑا ہوئے نا کہ انڈا پہلے آیا تھا کہ مرگی اس طرح یہ بھی رٹا ہیا کہ میکپ پہلے آیا تھا کہ آورتی ہاں ہاں لائیمن پہلے بھی بیوٹی پارلر موجود تھے اے جیتھو خدائیو یہ نا انہوں نے کہا وہ چار کہیاں ہور مارتھلیوں بیوٹی پارلر بھی نکلے گا اب یہاں زیادہ ہو گیا ہے میکپ کا رواج شایدی پہ جانے کا اور ہے شاپن پہ جانے کا اور ہے پھوتکی پہ جانے کا اور ہے ہاں 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 کسے پہن پرانا لڑن جانا ہے تو وہ ہور میکپ عزیزی فون کا کوڑ کھولنے کا میکپ ہو رہا ہے ہاں بالکل ایک اتی رات کو ہماری بی بی پہنڈ میکپ کر رہی تھی نا گھامت کی آنکھ کھولی اس نے کہا خیر ہے اس وقت میکپ کہتی ہے میرا فون نہیں کھول رہا عزیزی بائی جان اس لئے آپ کی بابی میکپ کرتی نہیں اس لئے ہماری بابی نے میکپ کرنے ہی چھوڑ دیا اس لئے ہماری بابی نے میکپ کرنے ہی چھوڑ دیا کہ میں اپنا نہ آئی آلوگو اس طرح کہنا کوئی اگلی خبر نہیں اگلی خبر ہے کہ یونان میں بھوکی بھیڑے سبھی استعمال کیلئے اگائی ہوئی دو سو کلو بھن کھا گئی اتنی بھن کھانے کے بعد بھیڑے بکروں سے بھی اونچی اونچی چھلانگیں لگانے لگی ایلوہ پانگی کھا گیا ہے نا پیٹا پیٹاں تھی پانگ کھا گیا ہے بکریں انہوں کینڈ یان گیا ہے آہ پکری بکریں آپ اس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے چکار نہ جائیں آپ پاپی بڑی گرم ہوئی چکار نہ جائیں آپ پاپی بڑی گرم ہوئی پاپی بھا گیا ہے پاپی جو کھا لیا ہے تو پھر پشے میں ہوں گے توڑنوں کے پھر نہیں ہوں گی شکر ہے بکروں سے اونچی چھلانگیں لگانی چروع کر دیا ہے کچاہ زار فٹ کی بلندی پر اوڑ نہیں رہی تھی آہ اللہ کا یہ شکر کریں کہ چنگل کی پیٹے نہیں تھی اور جاگو رہا شیر دفع اکھڑ کا دینا سی باغ نکلو بھٹی ہے شیرہ کل تُو میرا بندہ کھا گیا ہے میں تھی نکھا گیا ہے پیڑے آپس میں باتیں کر رہی ہوں گی پیڑا لگتا ہے آج سا نپیلی آری ایسیلی سٹالہ ملی ہے پہلے دو نمبر ہی سائی چونکہ سٹالہ دا سواد آج جی آیا ہے گوگے کی طرح کی پلی ہوئی پیڑ دوسری کو کہہ رہی ہو گی پیڑا میں سون لگیاں میرے بچے بھی سکولوں لیاں ٹیم لٹنو جی کھتری ہوتا کسا ہی ٹیم لٹنو جی کھتری ہوتا کسا ہینا لیاں اللہ کا شکر کریں پاس کئی میوزک نہیں تھا لگا ہوا نیتے پیڑھانے شروع ہو جانا سینڈیسک دیوانے بے 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 کئی پہ ڈونیا پڑی خال تار کے کمانی شروع کر دیں ہاں اچھا جی خبر سنیں جہلم کے شہر دینہ میں سرکس کے درجنوں بندر جنگلے سے فرار ہو کر گھروں کی چھتوں پر چڑ گئے کچھ بندروں نے حملہ کر کے تین افراد کو زخمی بھی کر دیا اللہ خیر کرے کرو جی ظلفی صاحب تب سرا وہ آپ وہ تو فرار ہو گئے تھے بیٹھے انہیں پائی جی اسی ہے نا دی گالچے بول دینا اچھا جی اسی بھی انہیں نا دی گالچے بول دی کمیٹی دی وجہ تو انہیں نا لڑائی ہو گئی بس پہ رو ہو ہی کمیٹی ہونا دی نگلی ہوتے چھاڑا مارتے پھر دی نہیں ازیزی باندروں جی چپ کر کے بیندہ یاد رکھو باندر تھی تھیلہ چپ کر کے بیٹھے ہوں تو سمجھو بیمار لہ جی پھر آجی تھیلہ با مار جی بہت اچھے میں بیمار نہ ہوتے تھے لٹک کے شو کرنا ہو نا آئی ام سوری جی یہ سرکس کے باندر تھے آج جی سر یہ نا سوچیاں رود لوکی آگے ساڑھا تماشاں بیندنے اج لوکاں تو تماشاں ہی بھی کیا آئی بڑا دڑا ہوا دیا ہوگا انہیں یہ تو اتنی چل دی کابو نہیں آتے آمان سے میں اکڑی تھیلے دیں مگر نسیاں میرے کو نہیں پڑے آگے یہ گوگا ایک واری تین چار درجن کے لے لے گیا مری ادھر باندروں کو کھلانے کے لیے نتھی آگلی آج جا ہوا تے گڑڈی چے اتر کے ہونا تے سامنے چھے لی چھل کے آپ پہی کھائیں جا رہے ہیں اور ڈیڑھ کو ساو باندرہ کٹھیں آگے نو کھوٹے آگے او نا کیا ہویا آپ ہی کھانے ہاں تے کاربیاک ہی کھانتا آج ہی ہی جو تو گوگے نو باندرہ نے کھوٹے آگے نتھیاں گلیچ اور نتھیوں ہے اوہ بے کوف گوگے باندروں کے پاس جب بھی جاؤ نا ایک ہی پھل لے کے جاؤ ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے حل چلایا اور بیج نہ بکھی رہا ہے اپنے میز باندر فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ